بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایکانومیٹرکس کے بارے میں پڑھیں گے ایکانومیٹرکس ہمارا ایک نیو سبجکٹ ہے ایکانومیٹرکس ایکنامکس کی کوئی برانچ نہیں ہے جس طرح کی نیکرو اور مایکرو ہیں بلکہ یہ ایک ٹول ہے جو کہ ہم ایکنامکس کے لئے استعمال کرتے ہیں چلو اتنا ایکانومیٹرکس کی ڈپینیشن پڑھتے ہیں ایکانومیٹرکس is the combination یشن پڑھ ایکنومیٹرکس چینف ایکنومیٹرکس چینف 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 Mathematics Mathematics and Statistic Statistic To Analyze Analyze The Data To Power Cost Here Econometrics In Subject Combination It Is Elements Emotions جس میں ہم نے پڑا ہے کہ جب پرائس انکریز ہوگی تو ڈیمانڈ 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 ہوگی یعنی ان دولوں کا انورس ریلیشن ہے ٹھیک ہے اب جب پرائس انکریز ہوگی اور ڈیمانڈ ڈیکریز ہوگی یہ تو ہمیں پتہ ہے یہ ایک اکنامک تیوری ہے جس کے ویارے میں ہم کو پتہ ہے تو اکنامک تیوری ہمیں اکنامک تیوری پروائیڈ کرتا ہے لیکن ہمیں میتھمیٹکس کی ضرورت کیوں پڑی جب ہم اکنامک تیوری کی بات کرتے ہیں تو ہم کو تو اس کا ریلیشن کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن ہم کو یہ پتہ نہیں چلتا جب یہاں پر کوئیسٹن آرائیز ہوتا ہے کہ ہم ایک یونٹ چینج پرائیس میں لے کر آئے تو ڈیمانڈ کتنا یونٹ چینج ہوگا یہاں پر اکنامک کی پر نہیں چلتی مطلب اگر ایک یونٹ پرائیس چینج کر دیا جائے تو ڈیمانڈ یعنی کونٹیٹی ڈیمانڈ میں کتنا چینج جائے گا تو اس کی پائنڈ کرنے کے لیے ہمیں میتیمیٹکس کی ضرورت پڑی جس کے لیے ہم میتیمیٹکس یوز کرتے ہیں اور میتیمیٹکس ہمیں بتاتا ہے کہ ایک یونٹ چینج کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کتنا چینج جائے گا سو ہم اس کے لیے ایکویشن لکھتے ہیں y is equal to beta 1 plus beta 2x یہ ہمارے پاس ایک مارڈل ہوا جو کہ میتیمیٹکس نے ہمیں پروائیٹ کیا اب یہاں پر y ہمارا output ہے b intercept ہے plus b2 x x ہمارا input ہے اور b2 ہمیں بتاتا ہے یہ flow ہے flow جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک یونٹ چینج میں یعنی ایک یونٹ x میں چینج لانے سے y پر کتنا اثر پڑے گا یہ ہمیں b بتاتا ہے slope یا magnitude b سے کہا جاتا ہے سو b ہمیں اس چینج کی proportion بتاتا ہے پھر statistic کی ضرورت کیوں پڑی economics ہے میں ہم ہمیشہ human behavior پر بات کرتے ہیں نہ کی کسی scientific چیز کی human behavior ہمیشہ سے complex ہوتا ہے اب for example میں expenditure کا example لیتا ہوں for example میرا expenditure انحسار کرتا ہے میرے income پر x income شو کرتا ہے اب ایسا تو نہیں کہ ہمارا expenditure صرف اور صرف income پر ہی انحسار کرتا ہے مختلف ہمارا expenditure season پر بھی انحسار کرتا ہے patient پر بھی انحسار کرتا ہے مختلف چیزوں پر انحسار کرتا ہے for example اب میرا expenditure one plus two x for example یہ income ہوا اب weather change ہو گیا for example سردی کی موسم آئی تو ہمیں sweater لینے پڑیں گے جس کی وجہ سے میرا expenditure میں اضافہ ہو گیا extrude weather کے لئے استعمال ہوا اب اگر passion میں change آئے تو میں اسی چیز کو خرید دوں گا جس کی passion ہو اب human behavior ایک complex ہے مطلب human want unlimited ہے جتنا میرا willingness جتنا میرا income زیادہ ہوگا یا مجھ پر کسی exogenous effect کی وجہ سے اثر پڑے گا اتنا اتنا ہی میرا expenditure کم یا زیادہ ہوتا جائے گا اب mathematical model کی limitation آگئی for example یہ ایک equation ہو گیا ڈیوٹ 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 اب یہ ہمیشہ سے continuous چلتا جائے گا تو یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم mathematics کے model میں سارے کے سارے variable include کریں ممکن نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سارے variable کو ignore کریں کیونکہ اس کا ہونے بھی بہت ضروری ہے سو statistic نے ہم ایک اور term provide کیا جس کی وجہ سے ہم نہ تو سارے variable کو ignore کرتے ہیں اور نہ ہی اور اسے model میں ہی شامل کرتے ہیں beta 1 plus beta 2 x plus error term error term اس کو stochastic error term بھی کہا جاتا ہے اور error term بھی کہا جاتا ہے term are stochastic stochastic بھی کہا جاتا ہے اور error term بھی کہا جاتا ہے تو یہ point ہے جہاں پر سارے variable بھی model میں include ہو گئے اور model بھی complete ہو گیا تو اس وجہ سے statistic نے ہمارا وہ ہی ضرور provide کیا اب ان سب کی ضرور ہمیں کیوں پڑی ان سب کی ضرورت اس لئے پڑی کہ economic theory کو support کرنے کے لئے یہ model اور mathematics یعنی mathematical improve کرنا بہت ضروری تھا تو اس وجہ سے econometrics ان تین سبجکٹ سبجکٹوں کا combination بن گیا ہے three subject اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو please subscribe بھی کیجئے اور like بھی کیجئے اور comment بھی دیجئے تاکہ ہم اپنے lecture کو آپ کے opinion کے مطابق کر سکے جس سے آپ کو پائدہ ہو اور شیئر بھی کیجئے والسلام